اسلام علیکم سٹوڈینٹس وولکم تو دی سیکنڈ لکچر آف کمپیٹر نیٹورکنگ تودیز آور سیکنڈ لکچر بیسک نیٹورک ٹرمینالوجیز جب بھی ہم کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ کچھ خاص اصلاحات ہوتی ہیں ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے آج ہم انہی ٹرمینالوجیز کے بارے میں بات کریں گے جو فرس ٹرمینالوجی ہمارے پاس ہے وہ ہے چینل چینل اینی میڈیم اور وچ انفرمیشن اس ایکسچینجڈ اس کالڈ چینل کوئی بھی ذریعہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی وسیلہ جسے ہم استعمال کر کے انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتے ہیں اس وسیلے کو اس ذریعے کو چینل کہتے ہیں اب یہ جو چینلز ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں انیلاغ بھی ہو سکتا ہے ڈیجیل بھی ہو سکتا ہے اوپر ڈائیگرام جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں دو طرح کے سیگنلز شو کیے ہوئے ہیں ایک انیلاغ ایک ڈیجیل اوپر جو ہے وہ ڈیجیل سیگنل اور جو نیچے ہے وہ انیلاغ سیگنل ہے اس میں انیلاغ سیگنلز میں اگر آپ دیکھیں یہ کنٹینیوز ان نیچر ہیں یعنی یہ کنٹینیوزلی چینج ہو رہے ہیں اس میں کوئی ابرپ چینج نہیں ہے جبکہ جو ڈیجیل سیگنل ہے یہ ڈیسکریٹ ان نیچر ہوتے ہیں اس میں ابرپلی چینج آتا ہے اس میں آپ یہاں دیکھیں اس میں یہ اوپر جو ڈیجیل سیگنل ہے اس میں لیٹس سپوز یہ ہائی جو سٹیٹ ہے اس میں تھری وولٹیج ہے تو یہ اگدم یہ زیرو پہ جل رہی ہے پھر ایک دم 3 پھر ایک دم 0 جبکہ انیلاغ سیگنل جو اس میں درجہ بہ درجہ اوپر جا رہا ہے پھر نیچ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا چینل میں بھی گائیڈیڈ میڈیم اور ان گائیڈیڈ ڈیٹا چینل اب دو طرح کی اور ہوتے ہیں یا گائیڈیڈ ہوتا ہے یا ان گائیڈیڈ ہوتا ہے گائیڈیڈ میڈیم اسے کہتے ہیں جو ہم بزر یہ تار اگر کمیونکیشن کر رہے ہوں سمپل اس میں کوئی بھی تار استعمال ہو سکتی ہے کوپر وائر ہو سکتی ہے ٹویسٹڈ پیر ہو سکتا ہے آپٹیکل فائیڈر ہو سکتا ہے ان گائیڈیڈ میڈیا اسے ہم کہتے ہیں یا چینل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی تار استعمال نہ ہو رہی ہے بلکہ ہوا میں ہم اس کمیونکیشن کو کر رہے ہیں جس میں ہم ویوز یوز کرتے ہیں سیکنڈ جو ہمارا ٹرم ہے وہ ہے ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ نیٹورکنگ میں کسے کہتے ہیں دی سپیڈ آف ڈیٹا ٹرانسفر اور ریسیوڈ اور ہے ٹرانسمیشن چینل مجیرڈ پر یونیٹ ٹائم اس کالڈ ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ جو ہمارا ٹرانسمیشن چینل ہے جو بھی یہ گائیڈیڈ ہو انگائیڈیڈ ہو اس میں جو ڈیٹا ہے اس میں کس سپیڈ سے وہ ٹرانسفر یا ریسیوڈ ہو رہا ہے ایک خاص ٹائم میں اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ اب اس ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ کو ناپنے کے لیے مختلف یونیٹ سے ہمارے پاس مگر اس میں جو بیسک یونیٹ ہے وہ ہے بٹ پر سیکنڈ جس طرح ویٹ کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس مختلف یونیٹ سے ہیں گرام، کلو گرام، پاؤنڈز، ٹن ٹھیک ہے اس میں جو بیسک یونیٹ ہے جو باقی جس سے مل کے بینے وہ گرام ہے 1000 گرام 1 کلو گرام بیسک یونیٹ گرام ہے اس سے باقی یونیٹ بنیں کلو گرام، ٹن وغیرہ اسی طرح ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ کو ناپنے کے لیے جو بیسک یونیٹ ہے وہ ہے بٹ پر سیکنڈ اب بٹ کیا ہوتا ہے بٹ سمالسٹ وہ ہوتا ہے یونیٹ کمپیٹر میں یعنی بٹ یا ون یا زیرو اس کو ہم بٹ کہتے ہیں 1 1 bit ہے اور 0 8 bit مل کر ایک byte نیچے کچھ common data transfer rate given ہے پہلا ہے 1 byte 1 byte میں کتنے bits ہوتے ہیں 8 bits یعنی اگر data transfer rate 1 byte per second اس میں 8 bytes 1 second میں یا وہ receive کر رہے ہیں آج کل جو ہمارا اکثر جو نیٹ یوز کرتے ہیں اس میں کلو بیٹس میں ہوتے ہیں تقریبا 250 کلو بیٹس پر سیکنڈ سپیڈ ہو رہی ہوتی ہے یا 300 یا 500 کلو بیٹس پر سیکنڈ تو ایک کلو بیٹس کتنے کے برابر ہوتا ہے 1024 بیٹس ٹھیک ہے یعنی اگر لکھا ہوا آ رہا ہو کہ 1 کلو بیٹس پر سیکنڈ سپیڈ ہے آپ کی ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 1024 بیٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ باقی آپ ہوت پڑھ لینا next بارڈ ریٹ بارڈ ریٹ کسے کہتے ہیں بارڈ ریٹ ریفر to the number of signal or symbol changes that occur per second یعنی ایک سیکنڈ میں آپ کی سگنل کتنی دفعہ چینج ہو رہے ہیں اس کو ہم بارڈ ریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس ڈائیگرام میں اگر دیکھا جائے تو یہ 1234567 سیون دفعہ یہاں سگنل چینج ہو رہے ہیں پہلے اوپر سیکنڈ پہ پھر نیچے 101010 اب ایک سیکنڈ میں اس نے سات دفعہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کیا سگنل تو یہ بارڈ ریٹ ہے یعنی کتنا ہے سیون next ہمارے پاس ہے bandwidth maximum rate of data transfer across a given path is in a given amount of time bandwidth سیمپل اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ جو medium use کر رہے ہیں let's suppose آپ اکتار استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے communication کے لئے اب اس طرح کی خاص capacity ہوتی ہے کہ ایک time پر وہ کتنا data لے کر جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک time پر وہ کتنا جس طرح آپ یہ road دیکھ لیں road جو ہے اس کی ایک capacity ہوتی ہے کہ ایک time پر simultaneously ایک ساتھ دو گاڑیاں چل سکتی ہیں یا تین گاڑیاں چل سکتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح bandwidth اس کو شو کرتا ہے جو آپ medium use کر رہے ہیں اس میں maximum number of data کتنا transfer ہو سکتا ہے at a time اس کو بھی bits per second میں measure کرتے ہیں جو basic unit ہے آج کل modern days networks provide bandwidth of megabits per second یا gigabits per second آج کل gigabits اور megabits میں bandwidth provide کی جاتی ہے شروع شروع میں بہت کم تھی bits میں ہوتی تھی یا kilobits میں ہوتی تھی کچھ factors جو bandwidth کو effect کرتے ہیں اس میں جو first ہے network devices used یعنی آپ نے کون سا تار استعمال کیا کون سا device استعمال کر رہے ہیں communication کے لئے اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ 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 بیندویت کتنا ہوگا مثلا اگر آپ optical fiber use کر رہے ہیں تو اس میں gigabits bandwidth ہو سکتی ہے یعنی اس میں gb کا data travel کر سکتا ہے اس کی نزبت اگر آپ کو پرانا تار use کر رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ kilobits یا megabits میں data simultaneously travel کر سکے second جو factor ہے جو effect کرتا ہے bandwidth کو number of user connected ظاہر بات ہے ایک تار ہے کتنے users اس کو use کر رہے ہیں 10 users اگر ایک user اس کو use کر رہے تو fully اس کو utilize کر گا اس bandwidth کو تو یہ دو factors ہیں جو bandwidth کو effect کرتے ہیں next protocol protocol is a set of rules and regulations used by devices to communicate over the network protocol کیا ہے کچھ rules اور regulations کا نام ہے جو communication کے دوران ضرورت پڑتی ہیں simple جس طرح ہم daily life میں communicate کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو اس میں کچھ rules اور regulations ہوتے ہیں میں کیا الفاظ بول رہا ہوں کسی rule کے تحت میں کچھ بول رہا ہوں اپنی مرضی سے تھوڑی بول رہا ہوں اگر میں کوئی کچھ بولنا شروع کر دوں جس طرح چائنیز ہمیں سمجھ نہیں آتی اس طرح کے کوئی بھی الفاظ ملا دوں تو آپ لوگ کو سمجھ دیں کیونکہ میں رول سے ہٹ گیا ٹھیک ہے اسی طرح جب devices آپ communicate کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ rules ہوتے ہیں ان کو follow کر نا تب communication successful کہلاتی ہے کچھ rules یہاں given ہے کہ کس طرح رول ہے آڈیو ہوگا ویڈیو ہوگا image ہوگا text ہوگا مثال کے طور پر telephone line ہے اس میں ایک protocol ہے کہ بھئی اس میں صرف آڈیو جو ہے وہ transfer ہوگا اس میں کوئی image نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹیکس نہیں آئے گا تو what type of data number second ہے what commands are used to send and receive data یعنی data کو send یا receive کرنے کے لئے کون سے commands ہوں گے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ command دوں گا تو مطلب یہ ہے کہ data send ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ command ہوگا تو اس کا مطلب کہ میں data receive کر third how data transfer are confirmed یعنی کہ data آپ انشاءاللہ ہم future میں پڑھیں گے کچھ protocols جو internet پہ use ہوتے ہیں device communication میں جو بہت عام ہیں وہ اس میں smtp simple mail transfer protocol یعنی جو ہم mailing کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ protocol use ہو رہا تھا اس کی مدد سے communication successful ہوتا ہے transmission control protocol internet protocols server client a server is a computer program or device that provides a service to another computer server کیا ہے کوئی software بھی ہو سکتا ہے یا کوئی hardware جو کہ دوسرے computer کو کوئی service provide کر رہے تو اس کو ہم server کہتے ہیں client کیا ہے a client is a piece of computer or hardware or software that accesses that accesses services made available by server یعنی server جو program software یا hardware یا کوئی service جو provide کر رہے اس کو جو بھی لے رہا ہو service کو اس service سے جو بھی فائدہ اٹھا رہا ہو اس کو client کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں یہاں دو طرح کے server client relationship دکھائے ہوئے first one یہ اس میں یہ server ہے اور یہ تین connected اس کے ساتھ devices ہیں یہ software ہے database یعنی اس میں تمام لوگوں کا data store ہے اس software کو یہ computer بھی access کر رہے یہ بھی کر رہے یہ بھی کر رہے تو دیکھیں یہ کسی computer میں پڑھا ہو ہے یہ software ہے اس software کو تمام کے ساتھ شیئر کیا جا رہے سمارٹ فون لیپ ٹاپ پی سی کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو اس کو server کہیں گے یہ service کو use کر رہے تو یہ server ہیں یعنی clients ہیں یہ software کی مثال تھی یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں دیکھیں کمپیوٹر پڑھا ہے سرور کمپیوٹر پڑھا ہوگا جہاں آپ جسے آپ نیٹ پہ کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نا کئی ہارڈیس میں کسی کمپیوٹر میں پڑھا ہوتا ہے یہ سرور کا رول ادا کر رہے ہے یا آپ services پروائیڈ کر رہے اور آپ کلائنٹ ہو یہ تین لیپ ٹاپ ہو گیا یا ٹیبلٹ ہو گیا پی سی یہ کلائنٹ ہیں یعنی یہ سرور کے جو services ہیں اس کو avail کر رہے ہیں